اسلام علیکم اگر مرگیوں کو اپنے ہی انڈے کھانے کی عادت پڑ جائے تو یہ فارمر کے لیے بچت کے لحاظ سے انتہائی منفی اثرات مرتب کرتی ہے اگر فلاک میں سے چند مرگیاں سوکڑا میں مبتلا ہونے لگیں تو زمانہ قریب میں باقی صحت مند مرگیوں کے متاثر ہونے کے امکانات موجود رہتے ہیں اور حقیقی مینوں میں خوصلہ شکنی تب ہوتی ہے جب مرگیوں کے انڈو کی پیداوار دن بہ دن کم ہونے لگے یا مرگیاں انڈو پہ ہی نہ آئیں اس ویڈیو میں مرگیوں کے اپنے ہی انڈے کھانے سوکڑا اور ان کی پیداواری صلاحیت کے حوالے سے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی جائیں گی جب بھی آپ کی مرگیاں اپنے ہی انڈے یا اپنی ساتھی مرگیوں کے انڈے کھانا شروع کریں تو سب سے بڑی ممکنہ وجہ کیلشیم کی جسم میں کمیکہ ہونا ہے اس کے علاوہ اگر انہیں ٹوٹا ہوا انڈا مل جائے جو آپ کی میس ہینڈلنگ کی وجہ سے ٹوٹا یا اس کی وجہ پیچھے کوئی اور تھی تو ایسی صورت میں بھی وہ انڈو کو اپنی غزہ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں اس غزہ میں جو آپ انہیں دے رہے ہیں اگر اس میں پروٹین کی کمی ہو یا آپ انڈے مرگیوں کے ڈربو سے تاہیر سے اٹھانے لگ جائیں یا جہاں پہ مرگیاں انڈے دیتی ہیں اس جگہ پہ روشنی کی شدت بہت زیادہ ہو تو ایسے حالات میں بھی آپ کو اپنے فلاک میں اس طرح کی عداد دیکھنے کو مل سکتی ہیں غزہیت کی کمی ہونا یا غیر متوازن غزہ اپنے چکنز کو دینا یہ آپ کے چکنز کو اپنے انڈو کے کھانے کی طرف اس طرح کی عداد میں مبتلا کرنے کے لیے سگنل بلتا ہے مرگیاں انڈے کے چھلکے سے کیلشیم اور چھلکے کے اندر موجود اجزاء سے پروٹین لے رہی ہوتی ہیں اس لیے ان دونوں غزہی اجزاء کی مرگیوں کی خوراک کے ذریعے فراہمی ہونا انتہائی لازم ہے ہم بعض کات ابلے ہوئے انڈے اپنے چکنز کو دیتے ہیں چپس کی صورت میں پتھر کی کنکریوں کی صورت میں انہیں کیلشیم فراہم کرتے ہیں یہ بیرودی ذرائع گریلو پمانے پہ اپنے چکنز کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ چاہے وہ سستہ ترین ہو لازمی طور پر موئیا کیا کریں جو ان کے جسم میں کم از کم کیلشم کی کمی نہ ہونے دے کیونکہ اگر اس ایک اہم غزائی جذف کی وجہ سے آپ کے چکنز انڈو کو کھانا شروع کر دیں انہیں نوچنا شروع کر لیں تو کسی بھی فارمر کے لیے معاشی لحاظ سے یہ انتہائی نقصان دے چیز ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ایک سے دوسرا دوسرے سے سارے فلاک میں یہ عادت پھیلتی ہے اور بعد میں وہ خود بھی ایک دوسرے کو نوچنا شروع کر دیتے اس لیے ہم نے احتیاط بردنی ہے اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کر دوں گا جو آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کیسے گھرے لوپ مانے پہ سستے ترین ذرائقہ استعمال کر کے خوراک کے اندر یا پانی کے اندر آپ اپنے چکنز کے جسم میں کیلشم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اگر یہی سے آپ کے فلاک میں موجود کچھ چکنز سوکڑا میں مبتلا ہونے لگ جائیں تو یہ ان کے نظام انہزام میں موجود کیلے پیراسائٹس یعنی کہ تفیلیے کم غزہ مختلف بماریوں وہ بیکٹیریا کے وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں وہ وائرسیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں انسیکٹس یعنی کہ خشرات کی وجہ سے تو یہ ساری کی ساری وجوہات ہمارے چکنز کی صحت کو اتنا گرا دیتی ہیں سینے کی ہڈی باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بیچ میں نان لینگ چکنز نظرہ ناشت ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ والی مرگیاں جو انڈا نہیں دے سکتی اس طرح کی مرگیوں کی بیٹھ والی جگہ یا وہ جگہ جہاں سے انہوں نے انڈا بائی نکلنا ہے وہاں پہ موجود دو ہڈیوں کو دیکھیں تو وہ سکڑ چکی ہوتی ہیں وینٹ ان کی بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے وہ پنک نہیں ہوتی وہ نمی والی نہیں ہوتی اور ہم یہ کہتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے کہ ہمارے چکنز انڈا نہیں دے رہے یہیں سے آپ کی جو ایگ سیل ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہوتی ہے کچھ چکنز اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ پیدائشی فوری طور پہ الادہ کر لینے چاہیے چاہے ہیلسری کے اندر چاہے جب آپ کے پاس وہ فارم پہ پہنچتے ہیں یا جب آپ مرگی کے نیچے انڈو سے چوزے نکلواتے ہیں تو شروع سے ہی پہلے ایک ہفتے دو اڑائی ہفتے میں دیکھیں کہ کن کا وزن سہی طرح سے نہیں آرہا یا پھر جس وقت مرگیاں بلکل انڈو کے قریب پہنچتی ہیں وہاں پہ آکے وہ والی تمام مرگیاں کہ جن کی سینے کی ہڈی بہت زیادہ نکلی ہوئی ہے جن کی چونچ بہت بے ترتیب سی ہے جن کی ٹانگیں سے ہی طرح سے کام نہیں کر رہی جو خوراک اور پانی کے حوالے سے ٹھیک مقابلہ نہیں شو کر رہی اپنے دوسرے ساتھیوں کی نسبتیں تو اس طرح کے چکنز کو الگ کر لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے اگر آپ انہیں الگ نہیں کرنا چاہتے تو ایسے چکنز کو آپ نے فوری طور پر ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے اور وہ دورانیاں ہوتا ہے دس سے پندرہ دن یا زیادہ زیادہ بیس دنوں کا اس میں آپ نے انہیں الگ کر کے دوسرے چکنز کی نسبت زیادہ ڈوز کے ساتھ ایمینو بوسٹرز دینے ہوتے ہیں دوسرے چکنز کی نسبت زیادہ غزہ دینے ہوتی ہے لائٹ ٹائمنگ کو ہم نے کچھ بڑھانا ہوتا ہے سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ وہ والے چکنز جو آپ کو بہترین انڈو کی پیداواری صلاحیت دیتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کی ریکوائرمنٹس یہ ہوتی ہے کہ ان کا جسمانی وزن پورا ہونا چاہیے اگر آپ نے اپنے چکنز کو مچور ہونے سے پہلے پہلے ہی اس لحاظ سے ڈیل کرنا شروع کر لیا کہ ہم ان سے انڈے لیں گے تو آپ ان کو بری طرح سے جسمانی طور پر متاثر کر لے ہوں گے یہاں پہ میرا اس سے مطلب کیا ہے اگر وزن پورا نہیں ہے وہاں پہ اس کو روشنی ہم نے فل دینا شروع کر لی فل سے مراد سادے چودہ یا پندرہ یا سادے پندرہ یا سولہ گھنٹے تو کچھ عرصہ انڈے دینے کے بعد ان کی اووری بری طرح سے متاثر ہو جائے گی یہاں پہ چکنز انڈے دینا چھوڑ دیں گے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے انڈہ دے رہی تھی اب انڈہ نہیں دے رہی یا پھر اگر آپ اپنی مرگیوں کو وزن پورا بھی کروا لیتے ہیں یہاں سے آپ لائٹ ٹائمنگ کو بہترین طریقے سے بڑھاتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے چاہے برطن اوپر ہونے کی وجہ سے چاہے غزا کے اندر غزائیت کی کمی کی وجہ سے چاہے جگہ پوری نہ ملنے کی وجہ سے یا بیرونی طور پر کسی قسم کا کوئی تناؤ ملنے کی وجہ سے تو سب سے پہلے ہم نے ان اناثر کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ پیداواری صلاحیت کو برکرا رکھا جا سکے پہلے کی نسبت زیادہ بڑھایا جا سکے اس طرح سے مرگی کی بیک سائیڈ نیچے ہونا شروع جاتی ہے جس وقت وہ مچور ہوتی ہے یہاں پہ آپ ان کے ساتھ روسٹر مکس کر سکتے ہیں میل مکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان سے فرٹائل ایکس لے سکیں ایک ریشو آٹھ یا نو یا دس یعنی کہ دس مرگیوں کے ساتھ ایک مرگا یا نو کے ساتھ ایک مرگا یا پھر آٹھ مرگیوں کے ساتھ ایک مرگا سب سے بہترین نتائج آپ کو میرے تجربے کے مطابق ہے ایک آٹھ سے ملتے ہیں کیونکہ ایک آٹھ سے جو ایکس ہوتے ہیں ان میں فرٹلیٹی کی جو ریشو ہوتی ہے وہ ہمیں سو فیصد حاصل ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کے ہم ان سے چوزہ کتنا نکالتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ انڈا میس ہینڈل ہوتا جائے گا اتنا آگے ہیچبلٹی یعنی کہ انڈو سے چوزے نکلوانے کی شرابت اثر ہوتی جتی ہے تو بیچ میں جب بھی آپ کو اس طرح کے کوئی چکن نظر آئیں کہ وہ دوسرے ساتھیوں کی طرح بہترین طریقے سے مقابلہ نہیں کر رہے بہترین طریقے سے ویسے وہ فیڈ کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے تو اس طرح کے چکن کے لیے آپ نے الگ سے ایک چھوٹی پارٹیشن بنا لینی ہے اس پارٹیشن کے اندر آپ نے انہیں وہ والا انوائرمنٹ مویا کرنا ہے جو دوسرے چکن کی نسبت دو سے چار چار سے پانچ پرسنٹ بہترین طریقے کا ہو زیادہ موضوع ہو اس جگہ پہ جہاں پہ بلکل ہی تھنڈی ہوا نہ آتی ہو تازہ ہوا کا گزر لازمی طور پہ ہونا چاہیے یہاں پہ ان کی فیڈ بھی آپ نے کم از کم ڈیڑھ سے دو دو سے اڑھائی گرام بڑھا کر رکھنی ہے اور کچھ دنوں تک انہیں ابزرو کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اب بھی یہ چکنز انڈو پہ نہیں آ رہے تو انہیں سیل کر دینا زیادہ مناسب ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے شیئر کرتا چلوں کہ ہمیشہ چکنز کو ان حالات میں لانے کی ذمہ دار خام خود ہی ہوتے ہیں بیچ میں آپ کے چکنز آپ کو سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ اب انہیں انڈو کی پیداوار کم کرنی ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم کی قلت کی وجہ سے یا ہماری دوسرے کامومت مصروفیت کی وجہ سے یا پھر کم علمی کی وجہ سے اس طرح کے چکنز کی شناخت کرنے میں ہم ناکام رہتے ہیں اور دن بہ دن ان کی نوبت ایسی آ جاتی ہے کہ وہاں سے انہیں ریکور کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے زیادہ اخراجات چاہیے ہوتے ہیں اور ہماری زیادہ اٹینشن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے ہم یہ کچھ کرنی پاتے ہیں اس لیے آپ اپنے فلاک کو لمبے عرصے تک اگر پروڈکٹیو رکھنا چاہتے ہیں تو ہر لحاظ سے آپ نے نظر رکھنی ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسا سورس تو نہیں ہے کہ جہاں سے خشرات آکے انسیکس آکے مختلف اقسام کے تفیلیے یا پیراسائٹس آکے ہمارے چکنز کے پرو کے اندر گسکے یا ان کے موں کے ذریعے اندر جا کے نظام انہزام کو خراب تو نہیں کر رہے ایسے حالات میں ہمیں ڈسیئر لینا پڑتا ہے کہ کس وقت ہم نے انسیکٹ کلر پورڈر کا سپرے کا یا مختلف اقسام کے ڈیسنفیکٹرز کا جراسیم کچھ میڈیسنز کا استعمال کروانا ہے یا پھر اپنے چکنز کی ڈی ورمنگ کا ٹائم کون سا آنے والا ہے جتنی زیادہ چکنز کے ڈی ورمنگ لیٹ ہوتی جائے گی زینٹل سیرپ استعمال کرنے میں یا لیوامی سول استعمال کرنے میں یا کوئی اور اچھا ڈی ورمر یوز کرنے میں اتنا زیادہ ہمارے چکنز کے اندر پیرا سائٹس کی مختلف کیڑوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جس وقت اندر کی جانب موجود انٹسٹائنز آنتیں بہت زیادہ بلا کو نشروع ہو جاتی ہیں یہاں پہ یہ چھوٹے موٹے جو ڈی ورمرز ہوتے ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہوتے اور ویوز کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زینٹل کا یوز کیا تھا لیکن اس کا کسی قسم کا کوئی رزلٹ ہمارے سامنے نہیں ہے مرگیوں کے لیے کھڑے نیسٹ باکسز ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ روشنی کی شدت انتہائی کم ہو یہ مرگی کے اندر قدرتی عادت ہوتی ہے کہ اس نے انڈا وہاں پہ دینا ہے جس جگہ پہ روشنی کم ہے اس لیے کم روشنی والی جگہ پہ کھڑو کو رکھیں کسی بھی حال میں اپنے چکنز کو آپ نے کیلشیم کے لحاظ سے ڈیفیشنٹ نہیں ہونے دینا بیچ میں اپنے فلاک کے اوپر خاص نظر رکھیں اس طرح کا خوبصورت صحت افضاء ماحول موئیہ کریں تاکہ کسی بھی لحاظ سے ان کی کوتے مدافت نہ نیچے آنے پائے جیسے ہی چکنز کی ایمیونٹی ڈاؤن ہونہ شروع ہو جاتی ہے وہی سے آپ کے چکنز مختلف بماریوں میں مبتلا ہونے لگ جاتے ہیں آپ ان کی حالت دیکھ کے سینے کی ہڈی بائے نکلی دیکھ کے کہتے ہیں کہ سوکڑا میں مبتلا ہونے لگ گئے اس کے لیے کوئی میڈیسن بتا دیں اس کی وجہ کوئی ایک نہیں ہوتی بہت سے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں اور وجہ کوئی بھی ہو کہیں نہ کہیں ہماری گفلت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں لازمی طور پر شامل ہوتا ہے مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے چکنز کے لیے اپنے انڈے کھانے کی بری عداد سے نجات حاصل کرنے کے لیے سوکڑا سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان میں انڈو کی پیداواری سلائید کو بڑھانے کے حوالے سے بہت زیادہ کارگر ثابت ہونے والی ہے اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ